اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہمیں آپ کو ریویو دینے جارہی ہوں کیمی کی طرف صحیح کیمی کی یہ مشین ہے جو کہ فور ان من ہے اس میں آپ آئی بروز کر سکتے ہو آپ نو سٹریمنگ کر سکتے ہو ہیر ٹریمنگ اس کے علاوہ جو ہے باڈی لیزی لی ہیر ریموور ہے اس میں سکین کی شیمنگ کر سکتے ہو تو یہ فور ان وان ہمارے پاس مشین ہے اس کا ریویو دینے جارہی ہوں کہ یہ مشین ایکچولی کیسے ورک کرتی ہے اور یہ بینیفیشل بھی ہے یا نہیں تو لیٹس اوپن ایٹ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس کی پیکجنگ کیسی ہے تو اس کی پیکجنگ کچھ یوں ہے اس طرح کیس کے ساتھ یہ ساری گائیڈ بھی آپ کو مل جائے گی آپ اس کو پڑھ کے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو یہ چارجنگ کیبل ملتی ہے یہ برش ہے ہیر کو وائپ اوٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ جو مشین ہے اس میں یہ مین جو ہے یہ باڈی شیونگ کے لیے لگا اپن کریں گے یہ آواز بھی آپ سن سکتے ہیں یہ اپن کریں گے ہو چک یہاں سے بال جو ہیں وہ اتر ہیں ہوں میمووو ہو رہا ہے اسی لیس یہ اس کا سیکنڈ فنکشن ہے جو کہ ورک کرتا ہے باغنوں سے اور ٹانگوں سے ریموو کرنے کے لیے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ایسی لی یہ اپنا ورک آؤٹ کر رہا ہے یہاں سے میں نے وہ دوسرے سے اتا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے پہلے یوز کیا اس کے ساتھ ہلکے 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 سے بال یہاں پر ہیں لیکن اس کے ساتھ بلکل ہی بال جو ہے نا وہ جی مو ہو جاتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بلکل یہ پینڈ لیس ہے اور اس کا جو تھرڈ فنکشن ہے وہ اس طرح کا ہے اور یہ بلکل آپ کے آئی بروز کے لیے پوفٹ بیلٹ ہے کیونکہ یہ بلکل چھوٹے سی اس کی نوزل بنائی گئی ہے اور آئی برو کو یہ ٹرم کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ملوک آؤٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک یہ ہے ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے سے تو یہ جو ہے اس کے ساتھ آپ اپنے اپر لپ کر سکتے ہیں یہ آئی برو بھی کر سکتے ہیں لیکن آئی برو کے لیے زیادہ پرافرابل کے لیے ہے کہ آپ یہ بلکل چھوٹا سا ہے تو آسانی سے آپ کے آئی برو سٹرم کر سکتا ہے جو بلکل پاس سے ہوتے ہیں جاتے شیپ بھی نہیں ہوتے ہیں اچھا جی تو یہ جو اس کا ہے نا یہ برش سا لگا ہوا ہے اس کو آپ ریموف کر کے یہاں ایزی لی اپنے آئی برو اور جو اپر لپ ہے نا ان کو شیپ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل بریک سیس کی نوزل ہے تو ایمر بنا ہوا ہے اس کا تو آپ اس کو ایزی لی یوز کر سکتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد یہ سیفٹی کے لیے لگایا ہوا ہے کہ ہاتھ کے اوپر نہ لگ جائیں اس کو آپ اس طرح سے کور کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آج کا چھوٹا سا ریو تھا اس مشین کے اب آؤٹ اور یہاں پہ اس کی چارجنگ جو ہے یہاں سے اس کو کنپ کر کے چارج کر سکتے ہیں یہ آج کا چھوٹا سا ریو تھا اس مشین کے بارے میں ہوپسو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لگتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اس ٹیک نیکٹیڈ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ